السلام علیکم ویورز ویلکم بیک ٹو آئی یوٹیوب چینل بے رب کا بیش بہا انام اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کا نزول ماہ رمضان میں فرمایا اس نسبت سے رمضان اور قرآن میں گہرا تعلق ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورت بکرہ کی اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا سورت قدر میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اِنَّا اَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا قرآن پاک دنیا کے ہر انسان کے لئے ہدایت اور مسلمانوں کے لئے رحمت بنا کر نازل کیا گیا یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی الہامی کتاب ہے جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود لے رکھا ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن کی آخری آیت نازل ہونے کے چودہ سو سال بعد بھی اس کے مطن میں ایک حرف کی تبدیلی نہیں ہو سکی اور نہ ہی قیامت تک ہو سکے گی اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن کریم کی صدر الحجر کی آیت نمبر نو میں ارشاد فرماتے ہیں بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں قرآن مجید فرقان حمید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے جو جبرائیل الاسلام کے ذریعے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہم مسلمانوں تک پہنچایا گیا یہ وہ کلام ہے جو مسلمانوں کے لئے شفاء رحمت جس کی تلاوت سکونے کل جس کو حفظ کرنا جنت کی زمانت اور جس کو سمجھ کر عمل کرنا نجات کا ذریعہ ہے قرآن مجید کیا ہے کیوں نازل ہوا کس کا سینہ وحی الہی کا کنجا بنا ان تمام امور کی نشان دہی خود قرآن مجید میں فرمائی گئی ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے یہ حکمت اور ستائش کے مالک کی طرف سے اترا سب خوبیاں اللہ کی جس نے اپنے بندے پر کتاب یعنی قرآن اتارا اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ آپ پر کتاب قرآن نازل فرمایا سورت مائدہ کی اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ہم نے آپ پر کتاب حق کے ساتھ اتاری اور اس شان سے نازل فرمائی کہ باطل اس میں کسی طرح بھی رہ نہ پاسکے لوہ محفوظ سے آسمانی دنیا پر قرآن مجید کا یک بار کی نزول رمضان میں ہوا حضرت جبرائیل علیہ السلام لوہ محفوظ سے قرآن مجید اخص کر کے آسمانی دنیا پر تشریف لائے فرشتوں نے قرآن مجید کو موجودہ ترطیب کے مطابق اپنی صحیفوں میں لکھ کر بیت العزت میں رکھ دیا بیت العزت آسمان دنیا پر ایک مقام ہے جہاں پر فرشتے اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں پھر یہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جتنا جتنا منظورِ الہی ہوا اتنا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک وہی کے ذریعے پہنچاتے رہے حالات اور واقعات کے مطابق کبھی جن آیات کبھی رکوع اور کبھی مکمل صورت حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچاتے رہے شب قدر میں قرآن پاک مکمل لوہ محفوظ سے آسمان دنیا کی جانب اتارا گیا پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تئیس سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوئے جس کا ذکر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد آیات میں کیا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ تو محلت کے ساتھ اسے لوگوں کو پڑھ کر سنائے اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ اتارا ہے بے شک ہم نے قرآن باتدریج اتارا نزول قرآن کے وقت کافروں نے ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ قرآن مجید ایک ہی وقت میں کیوں نہیں نازل کیا گیا اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورت فرقان کی یہ آیت نازل فرمائی سورت فرقان آیت نمبر 32 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے اور کافر کہتے ہیں کہ اسے یکے بار کی قرآن کیوں نازل نہیں کیا گیا پس اس طرح اتارا گیا ہے تاکہ ہم اس سے تیرے دل کو اتمنان دیں اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا پہلی وہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غارِ ہرہ میں اتاری گئی جو سورت اللہ کی یہ آیات تھی پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے تمہیں پیدا کیا جس نے انسان کو خون کے لوتھرے سے بنایا پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے جس نے کلم کے ذریعے سے علم سکھایا انسان کو وہ علم دیا جسے وہ نہ جانتا تھا بے شک انسان سرکش ہو جاتا ہے وہی الہی کے جلال و عظمت کا یہ عالم تھا کہ جب وہی نازل ہوتی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبینِ اقدس پسینے میں تر اور چہرہِ انور سرخ ہو جاتا وہی نازل ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان آیتوں کو لے کر کامتے ہوئے حضرت ختیجہ کے پاس آئے اور فرمایا مجھ پر کپڑا اوڑ دو چنانچہ حضرت ختیجہ نے آپ پر کپڑا اوڑا دیا یہاں تک کہ خوف جاتا رہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سارا واقعہ بیان کیا قرآنِ کریم کی سوئے حشر میں ارشادِ باری تعالی ہے اگر ہم یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارتے تو تو ضرور اسے دیکھتا جھکا ہوا پاش پاش ہوتا اللہ کے خوف سے قرآنِ کریم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تئیس سال کی مدت میں نازل ہوا قرآن پاک کے سب سے بڑی صورت صورت بکرا اور سب سے چھوٹی صورت صورت کوسر ہے قرآنِ پاک میں موجود صورتوں کو تنزیل کے اعتبار سے مکی اور مدنی میں تقسیم کیا گیا ہے قرآن میں موجود ایک سو چودہ صورتوں میں سے چھاسی مکی جبکہ اٹھائیس مدنی صورتیں ہیں قرآنِ کریم و نورِ ہدایت ہے جس نے بنی نو انسان کو کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان اور ہدایت کی روشنی کی طرف کامزن کیا ہے جو ہمیں ایسا راستہ دکھاتا ہے جو روشن بھی ہے اور واضیہ بھی ہے یہ بھٹکے ہوئے لوگوں کو صراطِ مستقیم پر لاکر دین کا سچا راستہ دکھاتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ ہر امت کو ایک شرف عطا کرتا ہے اور اس امت کے لئے سب سے بڑا شرف اور سب سے بڑا سرمایہ افتخار قرآنِ کریم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کریں موسیقی